باتیوں گریشن چپٹر فائی ورس سکسٹین جلدی جلدی ناجیہ نے ملکی پڑھ دیو پر میں کہتا ہوں آدمہ کے انصار چلو تو تم شریف کی لازتا کسی لیتی میں دھوڑی نہ کرو گی یدی تم روح کے انصار چلو جدی تم روح کے وسیلہ سے چلو پھر دوبارہ ریپیٹ کرو جیلو ایک ایک شب دلو پر میں کہتا ہوں آدمہ کے انصار چلو کس کے انصار جی آدمہ کس کے انصار چلنے کے لئے بلایا ہے ہم کو آدمہ ہم جنہوں نے نیا جنم پایا ہے ہم کو خدا خدا نے اس لئے بلایا ہے کہ ہم روح کے دوارہ چلے روح کی ہدایت میں چلے جیسا روح ہمیں چلانا چاہتا ہے ہم اس انصار چلے لیکن افسوس یہ ہے نیا جنم پانے کے بعد بھی لوگ جسم میں چل رہے ہیں جسم میں چل رہے ہیں اس کا پھر ثبوت ملتا ہے جب جسمانی باتیں کرتے ہیں ہم کو جسمانی باتیں کرنے کے لئے نیا جنم نہیں ملا ہے نیا جنم اس لئے ملا ہے نیا جنم خدا کے کلام کے دوارہ ہم کو ملا ہے اور خدا کا کلام یسو مسیح ہے خدا میں خدا نے ہم کو اپنے روح دیا ہے تاکہ ہم اس کی ہدایت میں چلے سو پھر کیا لکھا ہے پر میں کہتا ہوں آتما کے انصار چلو تو شریر کی لازسہ کو کسی بھی نیتی سے پورا نہیں کریں حلیلویہ سو جتنے مسیحی لوگ ہیں جب کوئی آپ کو یہ کہتا ہے نا جسم کی بات تو ان کو یہ ورس پڑھائیں جرور اور ان کو کہیں کہ پلیز ہم کو اس ورس کا جو پکاش جو مکاشوہ خدا میں خدا نے رکھا ہے پلیز ہم کو بتائیں کہ کلام تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں روح میں چلنا ہے تمہیں روح اسی لئے دیا گیا کہ تم روح کے انصار چلو تمہیں اس لئے یہ جیون دیا گیا ہے کہ تم روحانی بنو تو روحانی بندہ جب جسم کی بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے ابھی وہ جسمانی ہے روحانی بنا بنا نہیں کلام کہتا ہے کہ یدی تم چلو گے تو پھر تم شریر کی لاغسہ کی بات نہیں کرو گے شریر پر تمہاری کوئی توجہ نہیں ہوگی جسم کی طرف تمہارا کوئی بھی دھیان نہیں ہوگا تو جب جسم کی باتوں کو لے کر یدی کوئی بحث کرتا ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں ایسے لوگوں سے بات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ وہ جسمانی ہیں تو جسمانی لوگ روحانی بات کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے کلام میں لکھ کر دیا ہے جسمانی لوگ جسمانی باتیں سمجھتے ہیں روحانی باتیں سمجھتے نہیں کیونکہ روحانی باتوں کی جو جانچ ہے وہ روح کے دوارہ ہی ہوتی ہے تو روح کی بات تو جو روحانی ہے وہ بندہ سمجھے گا جسمانی سمجھ سکتا سمجھ سکتا نہیں تو اس لیے وہ جو جسم کو لے کر آپ کے ساتھ بیواد کرتے ہیں بہنس کرتے ہیں ان کا سیدھا سا بائبل بتاتی ہے کہ وہ ابھی روحانی روحانی نہیں ہے لیکن جو روحانی ہے اسے کیا کام کانا ہے سٹار آورس بھی جلدی جلدی پڑھتے مانگے اسی لکھائے اس میں کیونکہ شریر آتما کے ویرود میں ہے کس کے ویرود میں جی بولیے جسم کس کے ویرود میں ہے جسم بھی ہی ہے جہاں کچھ اور ہے اردو دے جی پڑھتے جی کیے کیونکہ جسم روح کے خلاف خوائش کرتا ہے جسم کس کے خلاف خوائش کرتا ہے جسم روح کے خلاف خوائش کرتا ہے تو جسم کا مطلب انگلیش میں فلیش ہے فلیش کا مطلب ہے جسم کی اچھا اس کی بات نہیں کر رہا باڈی کی نہیں ہے اس کا جو بید ہے وہ یہ ہے کہ شریر کی اچھا شیطان کا وہ بچہ جو ہمارے اندر ہیں جو ہم کو اپنی اور خیچتا ہے جسم کی اچھا جسم کی اچھا ہمیشہ روح کے خلاف تھی روح کے خلاف ہے اور روح کے خلاف ہی رہے گی جسم کی اچھا کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے ہم کو کسی بھی قیمت پر روحانی بننے نہیں جنا ہے اس کی یہی کوشش ہے کہ میں اس کی جسموں کی خوائش کی ترفیس کو کسی نہ کسی طرح کھیج کر لے جاؤں تو جب جسم کی بات کرتا ہے نا کہ ہم کو کیسے رہنا ہے خدا کو اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم بہری طور پر کیا کرتے ہیں خدا کو ایسے لوگوں سے بات ہی مت کیا ہے اور یہ جسمانی ہے ان کا نیا جنم نہیں ہوا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اوپر کی باتیں کیا ہیں یہ ان کو یہ پتہ ہو نا کہ جس نے ہم کو نیا جنم دلایا ہے اس نے کیا کچھ نہیں سہا ہمارے لئے اور ہم ابھی تک جسم کی خواہشوں کو لے کر بیعث کیے جا رہے ہیں تو جو یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے خداوند خدا کو کوئی لینا دینا نہیں تو آپ اس کو کہہ دیا کرو ہم کو بھی آپ سے کچھ لینا دینا نہیں کیونکہ لکھا ہے کہ کیا دو لوگ چلیں گے جو وہ آپس میں سہمت نہ جو جسمانی ہے وہ روحانی کے ساتھ سہمت نہیں ہو سکتا جو روحانی ہے وہ جسمانی کے ساتھ سہمت ہے کیونکہ دونوں کی وچار دارہ دونوں کے خیال بالکل الگ ہیں جسم کے خواہش کو پورا کرنے والا جسم کی بات کرتا ہے وہ جب بھی بات کرے گا جسم کی بات کر گے میں بہتی آپ بات ایسی باتیں مت کیا کرو میں تو جب باد روم میں بھی نہ آتی ہوں خدا میرے ساتھ ہوتا ہے اچھی بات ہے بہت اچھی خدا رہنا ہے ایسے لوگوں کو ایسی رہنا ببارک کو ہم اس پر کوئی ٹپنی گرنا چاہتے چاہتے نہیں لیکن یدی خدا ون خدا نے آپ کے اندر ویویک رکھا ہے کانشانس رکھا ہے آپ کا جمیر یدی جیوت ہے تو خدا کی نظر تو ہر جگہ پر ہے یہ بات بلکل مکمل ہے تو میں ایسی بہن سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ بینہ وستر کے پراتھنا میں بیٹھ سکتی ہو کیا آپ ننگن ہو کر پاک کلام کو پڑ سکتی ہو کیا یہ واجب ہے تو پھر کیسے کہتی ہو کہ جب میں بادروں میں بھی ہوتی ہوں میرا خدا مجرے ساتھ ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو جسم کی خواہش وں کے غلام لوگ ہیں ان کو صرف کچھ ایسا مٹیریل چاہیے یہ ایسی ورسوں کو نظر انداز کرتے ہیں جان بج کر ان کو پتہ ہے کہ لکھا ہوا ہے لیکن جان بج کر سمجھنا چاہتے نہیں یہ لکھا ہے کیونکہ جسم جو ہے وہ روح کے خلاف ہے اور روح جو ہے وہ جسم کے خلاف ہے روح جسم کے خلاف اس لیے ہے آگے جا کر آتی ہے ہم نہ کر جسم کہتا ہے تجھے بہت خوبصورت بننے کی ضرورت ہے تاکہ تجھ کو لوگ دیکھیں جب تجھ جائے ہر سنڈے کو نیا سوٹ پہن کر جائے کر تاکہ لوگ تجھ دیکھیں ہر روز بیوٹی پال پر جا کر دو سر پی یا مو پر لوا جسم کی بولو کس کی خواہش ہے اور وہ کی خواہش کیا ہے تیرا چلنا مسیح کو بیان کر تیرا بات کر مسیح کو بیان کر جب تُو چلے تو لوگ کہیں مسیح یسو جا رہا ہے تجھ میں اتنی سادگی ہو کہ تیری سادگی لوگوں پر ایک گواہی بن جائے تجھے پل پٹ پر کھڑے ہو گواہی دینے کی ضرورت نہ تیرا جسم اس طریقے کا ہو کہ تیرے جسم کو دیکھ کر بھی لوگ خدا کی تعریف شکر گجاری کریں جب تُو لوگوں کے ساپ نے پیش ہو لوگ کہیں ہم کو تو ایسے پرتیت ہوتا ہے جیسے ساپ شاعت یسو مسیح ہمارے سامنے کھڑا ہے سو جسم کی کھوائش وہ یہی ہے کہ میں کش ہوں اور میں نظر آؤں لیکن روح کی کھوائش ہے تُو جو ہے اسی کا تو انکار کرنا ہے تُو اسی کا تو انکار کرنا ہے تو جیدی تُو ابھی تک اس کا انکار نہیں کر پایا تو پھر تُو جسم مانی ہے میرے ساتھ تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے سو پیارے بھائیو اگلے ہفتے ہمیں یہ سو ٹوپ کو لے آگے بڑھ رہے تھوڑا میں نے آپ کو تچی کر رہا ہے کہ جسم کی بات کرتے ہیں ان سے دور رہو کیونکہ یہ خود تو جائیں گے نہیں کہیں نہ کہیں آپ کو بھی روک دیں گے سب اپنے جگہ پر کھڑے ہو جائیں تیری حضور ویچ پر جائے تیری حضور ویچ پر جائے ایسی آگ تو بے بے یہ صبح رو کی آگ تو بے تیری حضور ویچ پر جائے تیری حضور ویچ پر جائے ایسی آگ تو بے ایسی رو کی آگ تو بے ایسی رو کی آگ تو بے آئے سوا اپنا چاہ لگا آگ 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 ایسی تیری حضور ویچ پر جائے ایسی آگ موسیقی 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 موسیقی